اس سیشن کے اندر میں آپ کو میکس آف ورڈ 2007 کے اندر انزلٹ کے ٹائب میں سے ایلیسٹریشن کے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جانا ہوں ایلیسٹریشن کے ٹاپک میں سب سے پہلا جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ پچھر سے ریلیٹ ہے عام طور پر ہماری ہارڈیس میں موجود ایمیجز اگر ہمیں میکس آف ورڈ پر لانی ہوں تو ان ایمیجز کو ہم لانے کے لیے اس پچھر کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں اس پچھر کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد ہماری ہارڈیس میں کونسی لوکیشن پر پچھر موجود ہے فرسٹ اس لوکیشن پر ہم سلائک کرتے ہیں عام طور پر کمپیوٹر میں مائی داکیومنٹ کے اندر مائی پچھر کے فولڈر میں ہماری پچھر موجود ہوتی ہیں اس فولڈر میں جانے کے بعد آپ اپنی مرزی کی ایمیجز کو سلائک کریں اور فانلی انزلٹ کی بٹن پر کلک کریں وہ پچھر آپ کے کمپیوٹر پر آ جائے گی پچھر کو انزلٹ کرنے کے بعد پچھر کا اپنا ایک فارمیٹ کا مینیو اوپن ہو جاتا ہے جو ہم یہاں پر ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی چیز میں پچھر کی سائز کو اگر بڑھا کرنا چاہتا ہوں تو پچھر کے کارنر میں جو ڈوٹس آ رہے ہیں ان کسی بھی ڈوٹ پر ماؤس ارکے جب ماؤس کی شکل اس طرح سے ایرو میں تبدیل ہو جائے تب کلک کرتے ہوئے آپ پچھر کی سائز کو بڑھا کر سکتے ہیں جبکہ گرین رنگ کے ڈوٹ کی مدد سے آپ پچھر کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن کے اندر اس کے بعد پچھر کی برائٹنس کو اپنے حساب سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ پچھر کی کنٹراس کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ پچھر کے کلر کو اگر اپنے حساب سے سٹینڈرڈ کلر میں کنورٹ کرنا چاہے تو ایک جیسے کلر کے اندر اسے کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پچچر کو ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو کلک کرتے ہوئے پچچر کو ریپلیس کر سکتے ہیں پچچر کو ریپلیس کرنے کے بعد آپ سارے کام اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لائک میں اس کے کلرز کو چینج کر دیتا ہوں میں اس کی کنٹراس چینج کرتا ہوں جبکہ ریسیٹ پچچر پر کلک کرنے سے پچچر دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے یعنی اس کے اصل سائز اس کے اصل کلرز اور اس کا اصل لے آؤٹ یہ تمام چیزیں ایڈجسمنٹ کے اندر ہمیں ملتی ہیں نیکس آپشن ہمارے پاس ہے پچچر سٹائل پچچر سٹائل کے اندر کچھ بنے بنائے سٹائلز ہمارے پاس موجود ہیں ہم اپنی پچچر کو کس سٹائل کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر سے ہم وہ سٹائل اپنے لئے سلائک کرتے ہیں پچچر ہماری اس سٹائل کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے پچچر کو اس سٹائل میں کنورٹ کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچچر کسی نئے شیپ کے اندر کنورٹ ہو جائے تو یہاں پر بنے بنائے شیپس اویلیبل ہیں ان میں سے کسی بھی شیپ کو آپ چوز کریں آپ کی پچچر اس شیپ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی then اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ پچچر کی کوئی بارڈر کا کلر ہو تو ہم پچچر کی بارڈر کی کلر کو یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس بارڈر کی جو ورٹ آ رہی ہے اس کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں then اس کے بعد اس کی لائنز میں چاہتا ہوں اس پریڈ کی جگہ ڈاٹٹڈ ہو تو ہم اس کی لائن کی ورائٹیز کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں پچچر کے اوپر ایفیکٹس آنے چاہیے تو یہاں پر ڈیفرنٹ ایفیکٹس اوپشن سمیلے بلے جو بھی ایفیکٹ آپ چاہتے ہیں وہ ایفیکٹ آپ یہاں سے سلائٹ کریں گے آپ کی پچچر کے اوپر وہ ایفیکٹس آپ کو نظر آئیے فر ایگزامپل میں نے یہاں سے ایک ایفیکٹس لیا دیکھیں اس کے میرے ایفیکٹس باٹم پہ میرے پاس آ رہے اگر میں اس کے ایفیکٹس میں لائک شیڈو ایفیکٹس چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں پچچر کے باٹم پہ شیڈ سلکی سے آ رہے اگر میں چاہ رہو کہ پچچر گلو ہو جائے لائک اس طرح سے تو پچچر ہمارے پاس گلو ہو رہی ہے دیکھیں اس کے پارنرز پر جو ہے وہ گلو کے سمبلز ہیں اگر میں چاہ رہو کہ بلو بل ایمبوز کی طرح شیڈ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے تو یہ ایمبوز ہیں ہمارے پاس پچچر سے ریلیڈ بہت سے اوپشنس اویلیبل ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی پچچر کو مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں جس سے آؤپوڈ ہماری پچچر کا کافی اچھا اور خوبصورت ہمارے سامنے آ سکتا ہے اگر ایک سے زیادہ پچچر آپ نے انزرٹ کیوئی ہوگی یا فر ایکزامپل میں ایک اور پچچر یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دو پچچر میرے پاس آ رہی ہے اب دیکھیں میں اس پچچر کو موف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ پیچھے والی پچچر کو میں ٹھیک سے دیکھ سکھوں تو وہ نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر پچچر آسانی سے موف نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے ہمیں ٹیکس وارپنگ پہ جا کر اسے سکوائر یا ٹائٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا once میں نے جب اسے سکوائر کیا تو آپ دیکھیں پیچھے والی پچچر سیپرٹ ہوگی جبکہ یہ والی پچچر سیپرٹ ہوگی جس پچچر کو میں نے ٹائٹ کیا تھا اس کو میں آسانی سے موف کر سکتا ہوں جبکہ جس پچچر کو میں نے ٹائٹ نہیں کیا تھا اس کو میں موف نہیں کر پا رہا تو میں اس پچچر کو بھی سکوائر یا ٹائٹ میں سے کسی بھی ایک سٹائل میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو آسانی سے یہ پچچر اب موف ہوتا رہی ہے پچچر کو موف کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پچچر کو موف کرنے کے بعد ایک پرابنگ یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ ایک پچچر بیک پہ چلی گئی ہے اور دوسری فرنٹ پہ آرہی ہے میں چارا ہوں یہ پچھو جو فرنٹ پہ آرہی ہے یہ پچھو بیک پہ چلی جائے اور بیک والی پچھو فرنٹ پہ آ جائے تو اس کے لئے میں اس پچھو کو مجھا رہا ہوں یہ پچھو بیک پہ چلی جائے sent to back اوپر آ جائے beginning to front اگر میں چاہوں کہ picture کی alignment کو میں change کروں تو یہاں پر rotation کے options ہمارے پاس available ہیں ہم اپنی مرضی سے picture کی rotation کو جس طرح سے چاہے اپنے حساب سے adjust کر سکتے picture اس style لیکن میں ہمیں convert ہوئی نظر آئی